جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کراچی میں خطاب کر رہے ہیں پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو لڑکاریں کہ نہ تمہارے باپ کو جرد ہو سکی اور اگر تم نے حرم اقدس کی حرمت میں کسی قسم کی توہین کا اعتقاد کیا تو ہم تمہاری زبانوں کو گتھی سے کھینچ لیں گے اور قیامت تک تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیں گے نارے تقدیم اسرائیل مردابان 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 جو نے مدینہ کی بھی حرمتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے باہر کر دو اگر اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو یاد رکھو ایجنٹوں تمہیں ہم کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں جی نے کہا نئی عدد نارے تک بھی للکار ہے للکار ہے یلکار ہے یلکار ہے گستان کے حرمین پر مکہ وارو نے بھی کہا تھا کہ یہ لاوانس ہے لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا کی ہے کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ایک گیا گزرا گنہگار امتی بھی اپنے نبی اور رسول اللہ کے حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا دیں تم نے مکہ والوں کی طرح ان کو لاوانے سمجھ دیا ہے دنیا کی آبادی کیا چھٹا حصہ وہ اپنے پیغمبر کی ناموستر قربان ہونے کے لیے تیار دیں ایک عرب سے زیادہ آبادی اس کے ناموست پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ کے کیا ہو کس بار کی تم مولی ہو تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کارک کارک کر رکھ دیں گے اگر تم نے آئندہ کے لیے اس طرح سوچا بھی کوئی عظمتِ حرمائن پر عظمتِ حرمائن پر روزہِ رسول پر تقدسِ حرمائن پر لفت بائک لفت بائک لفت بائک لفت بائک ہم تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں ہم نے ہر مشکل کو بڑے صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ امور کیا لیکن یہی وہ مقام ہے یہی وہ منزل ہے یہی حرمتِ رسول کا وہ مقام ہے جہاں صبر کا بندر ٹوٹ جاتا ہے جہاں تحمل کا بندر ٹوٹ جاتا ہے جہاں بردار اسلام کی کوئی چیز اس کی طیبت نہیں ہے عمران خان سن لو تمہیں لوگوں نے مغرب نے امریکہ نے برطانیہ نے یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا عقل ہے تو یہی ویجن ہے تو یہی پروگرام ہے تو اسی کے پاس خوشحالی لائے گا تو یہی آسمان پر چڑھا دیا تجھے ہم چاہے نہ چاہے اللہ بے فرما ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے تو یہ اقتدار میں آ گیا میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو یہ اقتدار میں آ گیا تیری نہ اہلی دنیا کے سامنے آ گئی تیری نالائقی تشتت بام ہو گئی تو اپنے اہلیت کے لحاظ سے ننگا تہنگا ہو گیا آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے جلسہ جلسہ کھیر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے پہلے آپ کارکندگی کے لحاظ سے نا اہل ثابت ہوئے آج تم انشاءاللہ دماغی لعات سے بیمار ثابت ہو کر رہا ہوگے اللہ کو دکھائے گا کہ یہ ذہنی بیمار یہ دماغی بیمار یہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے کمبخت تیری وجہ سے پاکستان کی سیاست بدنام ہو گئی اس کی ویلیو جل گئی مردہ بار نشائی نیازی نشائی نیازی مریض نیازی بیمار نیازی بیمار نیازی لیکن میں آپ کو متربح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ نا اہل اور یہ ذہنی بیمار وہاں پر ایک فتنہ بھی ایسے پیروکار اس نے پیدا کر دیا ہے کہ اگر وہ اللہ ہولے کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ خود کہتا ہے تاہے اللہ نے جو پیغام پیغمبر کے پاس پہنچایا اس نے لوگوں تک پہنچایا تم بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کبھی خود کو اللہ کے ساتھ برابری پہ کبھی خود کو پیغمبر کے ساتھ برابری پہ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر لے تب بھی ہم ان کے ساتھ کراچی سے برائے راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جمعیت علماء اسلام کی یہ کانفرنس ہے جس سے مورانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہمبر کی تربیت کی اس کو بنایا نبوت کے لیے آج وہ میری بھی تربیت کر رہا ہے اس فکر اور اس سوچ کا آج بھی پاکستان میں سیاست کرے گا اسے کہتے ہیں تجل تجال تجل کے اور تجال بھی جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا لیکن اس کے دم سے بارش بھی ہوگی مردی بھی زندہ ہوں گے جہاں تھوک بھینکے گا وہاں سے سوزہ بھی ہو گئے گا کرامات بھی دکھائے گا لیکن ہوگا تجال ہوگا فتنہ تو میں آپ کو اس فتنے سے بھی دلانا چاہتا ہوں اور متنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خامخواہ اس کی خلاف نہیں آئے میدان میں اور آج کچھ لوگوں کے پیچھے پر رہا ہے ہماری طرح کی کچھ مذہبی رنگ والے لوگ ان کو یہ دین سکھائے گا جو مولوی بچار قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو اس کی یتیمی پر رحم آتا ہے مضابط سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر